وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہستے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہسنا غلط نہیں ہے یا خوش رہنا غلط نہیں ہے یا فنی ہونا غلط نہیں ہے لیکن ہر وقت ایک ہی کام کرنا کوئی بھی چاہے کام ہو وہ غلط ہے ضرورت سے زیادہ ہسنے والے لوگوں کا یہ آگے تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ نون سیریس ہے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ بہت ساری کمپریز میں جب انکریمنٹ لگ رہے ہوتے ہیں تو کہیں ٹیلنٹڈ لوگ جو بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں باقیوں سے لیکن صرف اس وجہ سے انکریمنٹ کم لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نون سیریس ہے یا یہ ہر وقت ہستا رہتا ہے ٹائمز آیا ہو جاتا ہے ہم اس کے پاس کوئی بھی چیز لے کے جاتے ہیں سائن کروانے کے لیے تو پہلے ایچ آر مزاک کرے گا پھر یہ کہانی سنائے گا پھر یہ سائن کرے گا تو اس وجہ سے کیا ہو رہتا ہے ان کی قابلیت بہت زیادہ undegrade ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اس کو نوٹ نہیں کیا جاتا قابلیت پیچھے آ جاتی ہے اور ایک بیڈ ایمیج آگے آ جاتا ہے اسی لیے میں آج آپ کو ایک سکل بتا رہا ہوں جس سے آپ آگے بڑھنے میں آپ کو مدد دے سکتا ہے کیسے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو enjoy ضرور کیجئے وہاں ہسیں جہاں پر ہسنا ضروری ہوتا ہے جیسے آپ کی زندگی میں اپنے گھر پر کئی گھومنے گئے ہیں کوئی ایسا مومنٹ ہے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں فنی چیز دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہسنا ضروری بنتا ہے اور ہسنے سے آپ کی لائف میں آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل بھی اپنا سکتے ہیں لیکن کوئی کام کی جگہ ہے آپ دفتر میں بیٹھے ہیں یا دفتر کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مزاک کرتے ہیں یا کہہ لی جیے کہ جہاں پر جس جگہ پر لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہو رہی ہے کسی کام سے آئے میں اور جلدی جانا ہے وہاں پر آپ بہت زیادہ مزاک کر رہے ہیں یا آپ ہر وقت ہستے جا رہے ہیں یا آپ بات بات پر کوئی نہ کوئی مزاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ لوگ جو ہے وہ خوش ہوں گے تو یہ بھی آپ کی بھول ہو سکتی ہے کیونکہ آپ پر ٹیگ لگ جائے گا لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو مسکرا ہے یا پھر یہ کہیں گے یا یہ مزاک بہت کرتا ہے لمبی ہو جاتی ہے یا پھر یہ کہ یہ نون سیریس ہے یہ ایٹیٹیوڈس کا نون سیریس ہے کئی جگہوں پر جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں جیسے مان لیجئے میں کمپری میں تھا تو وہاں پر انکریمنٹ لگ رہے تھے سب کے تو وہاں پر ہوا یہ کہ جو ایک صاحب تھے وہ جو میرے بہت سیوریٹ تھے چونکہ وہ جولی بہت تھے مستی مزاک بہت کرتے تھے اور ٹیلنٹڈ بہت تھے تو ان کا انکریمنٹ سب سے کم لگا آفس میں جبکہ وہ بندہ سب سے زیادہ کابل بھی تھا سب سے زیادہ تیز بھی تھا اور سب سے زیادہ کام میں بہتر بھی تھا لیکن اس کا انکریمنٹ پورے دفتر میں سب سے کم لگا جی کیونکہ میں ہمارے ٹریننگ کر رہا تھا تو میں زیادہ سوال نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے ایک سوال کیا جو لوگ انکریمنٹ لگا رہے تھے میں نے کہا کہ ان کا اتنا کم کیوں لگا ہے جس پر کسی نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تھوڑا سا نون سیریس رہتے ہیں تھوڑا سا نون سیریس رہتے ہیں اور وہ سب کچھ صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت زیادہ ہسی مزاک کرنا ضرورت سے زیادہ ہر وقت تو بندے نے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہسی مزاک زیادہ کرتے ہیں تو نون سیریس ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت انفورچنیٹ بات ہے کہ اندازہ ہمیں نہیں لگانا چاہیے یا آپ کس بات پر ہس رہے ہیں یا کسی چیز کو انجوائے کر رہے ہیں بہت آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دیکھنے والا اس چیز کو کس طرح سے کیری کر رہا ہے آپ ہو سکتا ہے کسی اچھے مومنٹ کی وجہ سے انجوائے کر رہے ہوں لیکن دوسرا سمجھ رہا ہو کہ شاید یاری یہ ٹائم آیا کرتا رہتا ہے تو اسی لئے ہمیشہ خیال رکھیں کہ میں کسی کام کی بات پر کوئی مزاک تو نہیں کر رہا یا کسی کو جلدی ہو رہی اس وقت مزاک تو نہیں کر رہا یا میرا دفتر ہے میں کام کرنے آتا ہوں مجھے لوگ observe کرتے ہیں تو یہاں پر میں زیادہ ضرور سے زیادہ مزاک تو نہیں کر رہا بہت over تو نہیں کر رہا ہمیں لگتا ہے مزاک کرنے سے کہ لوگ خوش ہوں گے تو خوش لوگ ایک حد تک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ہر وقت مزاک کریں گے یا ہر وقت کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوں آپ کا ایمیج بہت نیگٹیو آ جائے گا کیونکہ یہ بھی بات سچ ہے کہ زیادہ ہسنے والے لوگوں کو بے وکوف سمجھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ اندر سے خالی ہے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ اندر سے غم زدہ ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہستے ہیں کیونکہ وہ اپنی غم کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر بار بار ہسی لے کر آتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں پریشانی کو کم کرنے کے لیے بار بار ہستے ہیں اور یہ ہی انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ کچھ گڑ بڑ ہے یعنی آپ دیکھنے کتنی معمولی سی بات ہے کہ سب کو خوش رہنا چاہیے سب کو ہسنا چاہیے تو پھر ہمارے ہسنے سے ایسا ایمپیکٹ کیسے پڑ سکتا ہے ایسا ہی پڑتا ہے آج کل دنیا بہت فاسٹ ہے سب کو جلدی ہوتی ہے کوئی بھی بندہ کسی کا بھی جوک سننے کے لیے نہیں رکے گا یا اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ہسانہ آتا ہے تو میں آپ میں سے سب لوگوں کو جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی کومیڈی کر سکتا ہے تو وہ کومیڈی ویڈیوز بنا لے یا پھر کسی کومیڈی کومپیٹیشن میں حصہ لے لے یا کوشش کرے کئی آڈیشن دینے کی جیسے ٹی وی شوز ہوتے ہیں جہاں پر ہسنے ہسانے والے پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پر شٹرگل کرے وہاں پر کرنے سے فائدہ بھی ہوگا لیکن نارمل لوگوں کے بیچ میں عام دنیا میں روز مرہ کی زندگی میں بار بار مذاق کرنا بار بار ہسنا یا ہر چیز کو کوشش کرنا کہ میں ہسا کے لوگوں کو اٹریکٹ کر پاؤں گا تو ایسا بلکل غلط ہو سکتا ہے اس سے آپ کی ایمیج خراب ہو سکتی ہے کیونکہ ہر بندہ ہی سمجھ لیتا ہے یا یہ نون سیریس ہے یا اس میں اکل کم ہے یا یہ پتر ہی کیا بات ہے یہ دماغ خالی ہے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک ٹیگ بن کے لگ جاتی ہوں اور آپ کی کامیابی میں آپ کی ترقی میں یا آپ کی پرسنیلٹی میں رکاوٹ کا ذریعہ بند سکتی ہیں لیکن میری ویڈیو بنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کسی کو ٹارگٹ کیا جائے یا کسی کو خوش ہونے سے روکا جائے آپ ضرور خوش ہوں مسکرائیں اور ہسیں اور ہسائیں بھی لیکن دیکھ لیں کہ ٹائم کیا ہے جگہ کیا ہے اور لوگ کون ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے I hope کہ میری تمام ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں گی میں بہت محنت کرتا ہوں آپ کی پرسنیلٹی کو گروم کرنے کے لیے بھی اور مجھے بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے کیونکہ میری بھی پرسنیلٹی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تو جو چیزیں میں انٹرنیٹ پر پڑھتا ہوں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں اسی پر ویڈیو بنا دیتا ہوں تو میرا چینل آپ کو ضرور پرسند آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں یہی ہماری یہ خوشی ہوتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ